اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا کام جو ہے ٹاپک قواعد آج ہم سیکھیں گے اسم صفت اور اسم مصوف قواعد میں ہم اسم صفت اور اسم مصوف قواعد جو پورشن ہوتا ہے آپ کا گرامر کا ہوتا ہے آج دن ہے جمعرات آج تاریخ ہے اٹھارہ مارچ دو ہزار اکیس اوکے اسم صفت پہلے ہم اس کی تعریف دیکھیں کہ اسم صفت ہے کیا تاریخ کسی بھی اسم کی خوبی خامی یا مقدار بیان کی جائے تو اسے اسم صفت کہتے ہیں کسی بھی اسم کی خوبی خامی تعداد یا مقدار بیان کی جائے تو اسے اسم صفت کہتے ہیں یعنی کسی بھی چیز کی خوبی اچھائی ٹھیک ہے خامی کوئی برائی تعداد کہ وہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے یا مقدار بیان کی جائے اسے اسم صفت کہتے ہیں اسم موصوف تعریف جس اسم کی خوبی یا خامی بیان کی جائے اسے اسم موصوف کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جس چیز کی جو بھی چیز ہے یا جو اسم ہے اس کی جو خوبی خامی بیان کی جائے یا مقدار تعداد وہ اسم موصوف کہلاتا ہے اب ہم مثالوں کی طرف آئیں گے مثال دیکھیں جی درخت گھنا ہے ٹھیک ہے درخت گھنا ہے اب یہ درخت ہے اس کی کیا خصوصیت بیان کی جاری ہے کہ یہ گھنا ہے ہر درخت تو گھنا نہیں ہوتا نا تو یہ گھنا ہے درخت گھنا ہے تو خصوصیت کیا ہے گھنا تو یہ کیا ہوا اسم صفت درخت اسم موصوف کیونکہ بیان کس کی کی جاری ہے خصوصیت درخت کی درخت گھنا ہے گھنا اسم صفت ہوا اور موصوف ہوا درخت اسی طرح دوسری مثال کی طرف آ جائیں عام رستدار ہے عام رستدار ہے عام یہ عام ہے اس کی کیا خصوصیت بیان ہو رہی ہے کہ یہ رستدار ہے ٹھیک ہے نا رستدار کیا ہوا اسم صفت عام ہوا موصوف کیونکہ رستدار خصوصیت کس کی بیان کی جاری ہے کہ عام عام رستدار ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے اوپر یہ پڑھا تھا نا کہ کسی بھی اسم کی خوبی یا خامی تعداد یا مقدار بیان کی جائے اسے اسم صفت کہتے ہیں اور جس چیز کی بیان کی جاری ہے اسے اسم موصوف کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کی پریکٹس ہے مشک ہے یہ سیب ہے سیب کی آپ نے کوئی بھی دو خصوصیات لکھنی ہے اور یہ پہاڑ ہیں ان کی بھی کوئی دو خصوصیات لکھیں گے آج کا آپ کا ٹاپک ہے اس کو آپ اردو بی کی نوٹ بک پر اسی طرح جیسے میں نے لکھا اسی طرح صفائی سے لکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے اور اس کی یہ مشک بھی حل کریں گے ہوگا سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آگیا ہوگا تو اللہ حافظ